بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کرنا ہوتا تھا یہ پبندی تعداد کو محدود رکھنے اور سمادی فاظلے کو ممکن بنانے کی خاطر آئد کی گئی ہے اتنی کم عمرہ کے مدت پر مدت کے عمرہ پر کچھ لوگوں کو لگتا تھا ان کی زیارت میں کچھ کمی رہ گی ہے تام اب سعودی حکومت نے اچھی خبر سنا دی کہ جس کے تحت اب عمرہ ظاہرین کے لیے ایک کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں سعودی حاج عمرہ نکاح کے عمرہ ظاہرین ایک عمرہ کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں عمرہ بکرن کے موجودہ نظام کے تحت کوئی شخص پندرہ روز میں ایک بار عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کرتا سکتا ہے اٹھارہ شمان تک عمرے کے اجازت نامے جاری کروائے جا سکتے ہیں سعودی وزارت حاج نیسلس میں مزید کہا کہ اگر کسی شخص کا عمرہ اجازت نامہ منسوخ ہو گیا تو ایسے صورت میں وہ عمرے کا نئے اجازت نامہ قریب ترین تاریخ میں حاصل کر سکتا ہے اگر رات عمرہ ایپ میں عمرہ اجازت نامے کا عمل پورا نہ ہو سکا تو ہو نہیں رہا تو اس کو بھی دوبارہ کوشش کر کے کیا جا سکتا ہے کیونکہ عمرہ بکن کے موقع پر روزانہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں البتہ جو لوگ عمرہ کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں مکانے سے پہلے ویکسین لگوانا ضروری ہوگی واضح ہے کہ سعودی عرم تیعینات برطانیہ کے کونسل جنرل کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے حوالے سے خوش قسمت مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی جو کہ عمرہ کے بارے میں تھی تو عمرہ کے مناسب کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالی مہمانوں کے مملکت کی طرف دی جانے میں سہولتیں اور ان کی افاظت کے گیر معمولی قدمات پر سعودی جو قیادت ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی عمرہ کے بارے میں تینکس فر وچی